نمشکار سوگتے آپ کا نیوز وائل انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارولتیاگی کوج کے ساتھ سابدھانی ضروری جی ہاں کورونا سنکرمند دیش میں تیز رفتار کے ساتھ لگتار فیلتا جا رہا ہے اس کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا کوویڈ نائنٹین کی تیسی لہر اب دیش کے اندر آ چکی ہے کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران دیش میں سیتیس ہزار سے زیادہ کورونا کے معاملے درج کیے گئے ہیں جبکہ ایک سو چوبیس لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے اس کے بعد دیش میں کل کوویڈ نائنٹین کے معاملے اب بڑھ کر تین کروڑ سے زیادہ ہو چکے ہیں تو وہیں اس مہاماری کے چلتے جان گوانے والوں کی سنکھیاں بڑھ کر چار لاکھ بیاسی ہزار چودہ ہو چکی ہے ایسے میں کورونا کے سکریہ معاملے اب بڑھ کر ایک لاکھ اکتر ہزار آٹھ سو تیس ہو چکے ہیں اور اب تک کورونا سنکرمنٹ سے زیادہ ٹھیک ہونے والے لوگوں کی سنکھیاں تین کروڑ ترالیس لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے اس بیچ ویکسینیشن تیز رفتار کے ساتھ چل رہا ہے اور اب تک ایک سو چھالیس کروڑ ویکسینیشن ڈوز دی جا چکی ہیں ساتھی دیش میں کورونا کے نئے ویڈینٹ اومیکرون کے معاملے بھی اب بڑھ کر اٹھارہ سو سے زیادہ ہو چکے ہیں حالانکہ یہ ساتھ سو سرسٹ لوگوں کو اب ڈسچارج بھی کیا جا چکا ہے یعنی کہ وہ اومیکرون سے ٹھیک ہو چکے ہیں وہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ دلی کے مکہ منتری اربین کے جیوال نے بھی جانکاری دی ہے کہ وہ کورونا سے سنکرمنٹ ہو گئے ہیں حالانکہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان میں ابھی اس کے لکشن ہلکے ہیں کے جیوال نے ٹویٹ کر خود یہ جانکاری دیا اور ٹویٹر پر انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ میں کورونا سے سنکرمنٹ پایا گیا ہوں مجھ میں اس کے حلکی لکشن ہے میں نے خود کو گھر میں آئیسولیٹ کر لیا ہے جو لوگ پچھلے کچھ دنوں میں میرے سمپرک میں آئے ہیں کرپیا خود کو آئیسولیٹ کر رہے ہیں اور اپنا ٹیسٹ کروا لے تو کورونا کے ساتھ دیش میں کورونا کے نئے ویریانٹ اومیکرون نے بھی اپنی رفتار اب اور زیادہ تیز کر دی ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ الگ الگ راجوں میں اب اومیکرون کے کتنے ماملے آئے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں تو راجوں میں اومیکرون کے کتنے ماملے مہراشت میں 510 ماملے مل چکے ہیں لیکن ٹھیک بھی ہو چکے ہیں لوگ دلی کی بات کی جائے تو 351 ماملے اب تک مل چکے ہیں 57 مریض سوست ہو چکے ہیں کیرل میں 181 ماملے اومیکرون کے ملے ہیں لیکن 42 لوگ اس میں سے ٹھیک ہو گئے ہیں وہیں گجرات میں 136 ماملے مل چکے ہیں اور 85 لوگ اس میں سے ٹھیک بھی ہو گئے ہیں راجستان میں بھی 120 ماملے اب تک سامنے آ چکے ہیں اور ساتھی آپ کو بتا دیں 86 لوگ ٹھیک ہو گئے تملінاجو میں بھی 121 معاملے اومکرون کے مل چکے ہیں وہیں ٹھیک مریضوں کی سنکھیہ بھی 90 سے زیادہ ہے دیلنگانا میں بھی 84 معاملے مل چکے ہیں اور 33 مریض ٹھیک ہو گئے ہیں ہریانہ میں 63 سنکرمنت کے معاملے اومکرون کے مل چکے ہیں 44 ٹھیک ہو چکے ہیں عویسہ میں 37 معاملے اب تک مل چکے ہیں اور ایک مریض وہاں پر اب تک ٹھیک ہوا ہے کنناتک میں چ Torres Rev马یں مل چکے ہیں اور 18 مریض اس میں سے ٹھیک اب تک ہو چکے ہیں آندر پردیش میں بھی سترہ ماملے ملے لیکن سوستوے مریضوں کی سنکھیا صرف تین ہے اس کے ساتھ ہی بنگال کی بات کی جائے تو بنگال میں اب تک اومیکرون کے بیس ماملے مل چکے ہیں جن میں سے چار مریض ٹھیک ہو چکے ہیں وہیں مدر پردیش میں بھی دس ماملے مل چکے ہیں جس میں سے نو مریض ٹھیک ہو چکے ہیں اترہ پردیش میں آٹھ ماملے ملے ہیں جن میں سے چار مریض پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے ہیں ادھراکھن میں بھی آٹھ ماملے ہیں اومیکرون کے جس میں پانچ مریض اب تک ٹھیک ہو چکے ہیں گوہ میں اب تک اومیکرون کے پانچ ماملے آئے ہیں لیکن ایک مریض ہی اس میں سے سواس ہوا ہے چنڈگر میں بھی تین ماملے مل چکے ہیں لیکن دو مریض اب تک سواس ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جمبو کشمیر کے ماملوں کی بات کرے تین اومیکرون کے ماملے ملیتے ہیں اور تینوں ہی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں اپنے کھر جا چکے ہیں اندرمار کی بات کی جائے تو وہاں پر دو معاملے ملے ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اب تک ٹھیک نہیں ہوا ہے پنجاب میں بھی ایک ایک کا ریشو یہاں پر دکھ رہا ہے ایک معاملہ ملا تھا تو وہ مریض بھی سوست ہو چکا ہے ہماشل میں بھی کچھ ایسا ہی دکھ رہا ہے کہ ایک معاملہ ملنے کے بعد مریض سوست ہو کر کھڑ چلا گیا ہے سیم چیز لدھاک میں بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ معاملہ ایک ملا تھا اور ایک مریض ٹھیک ہو چکا ہے لیکن منیپور میں ایک معاملہ اب تک ملا تھا اور اس میں سے بھی اس مریض کو ابھی تک چھٹی نہیں ملی ہے تو ایسے میں یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ اومیکرون کے کس راجے میں کتنے کیس اب تک مل چکے ہیں اور کتنے کیس ملنے کے بعد کتنے مریض ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کچھ راجے ایسے ہیں جہاں پر جتنے معاملے ملے ہیں جتنے مریض ملے ہیں اتنے مریض ٹھیک بھی ہو چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ایک راحت والی بات بھی ہے لیکن سابدھانی برتنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اومیکرون اپنی بہت زیادہ تیز رفتار کے ساتھ پورے دیش میں فیل رہا ہے اور بہت زیادہ سنکھیاں میں لوگ ہر روزانہ اس سے سنکمت ہو رہے ہیں وہیں اگر آپ بات کریں اومیکرون کیوں کرونا کو ملا کر الگ الگ راجو میں کتنے معاملے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ دونوں کی سنکھیاں میں ہر دن تیزی سے اضافہ ہوتا دیکھ رہا ہے چلیے اب آپ کو گرافک سے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ دیش کے الگ الگ راجو میں کتنے معاملے آ رہے ہیں دلی میں چار ہزار سے زیادہ عبدہ کرونا کے معاملے سامنے آ چکے ہیں اس کے علاوہ پشم بنگال کی بات کریں تو پشم بنگال میں چھ ہزار سے زیادہ معاملے کرونا کی مل چکے ہیں وہیں یو پی کی بات کریں تو یو پی میں بھی پانچ سو سے زیادہ معاملے مل چکے ہیں کرونا کے یہ یہاں پر ہم آپ کو کرونا کی معاملے بتا رہے ہیں کہ کس راجو میں کتنے ملے ہیں میں کورونا ماملوں میں دیکھ ہی جا سکتی ہے تو میں لادو کی بات کریں تو وہاں سترہ سو سے زیادہ ماملے ملے ہیں کورونا کے اس کے علاوہ بات کریں ہم بیہار کی تو وہاں پر ساڑھے تین سو ماملے اب تک سامنے کورونا کے آ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں اگر ہمارچل پردیش کی تو 137 ماملے ہمارچل پردیش سے سامنے آئے ہیں تو ایسے میں لگاتار کورونا اور اومیکرون دونوں کے ہی ماملے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس بیچے ڈاکٹر شوشانک کمار یہاں پر ہمارچل جڑ گئے ہیں ڈاکٹر شوشانک آپ کا بہت بہت سواغت ہے نیوز وال انڈیا پر ڈاکٹر شوشانک جس طرح سے کورونا اور اومیکرون دونوں کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ورابتار پکڑ لی ہے تو اور کئی جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا کی جو تیسری لہر کی بات کی جا رہی تھی وہ تیسری لہر آ گئی ہے آپ کی کیا رائے ہے اس پہ کیا ہم تیسری لہر میں انٹر کر چکے ہیں جی جس طریقے سے ڈاٹا ابھی آ رہا ہے انہی راجیوں سے اس کے حساب شتی لگ رہا ہے کہ ہم تیسری لہر پہنچ چکے ہیں جی بلکل ڈاکٹر اور یہاں پر دیکھئے تیسری لہر اگر آ گئی ہے تو کتنا زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے اور کتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روزانہ ممبئی اور ڈلی میں کیس دگنے رفتار سے بڑھتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ معاملے بہاں سے سب سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں جی یہ بات تو صحیح ہے کہ سادھانیاں تو ہمیں رکھنی ہیں وہ ابھی سے ہم لوگ پچھلے سال سے ہی سادھانیاں سبھی مریضوں کو اور جاننے والوں کو سب کو بتاتے آ رہے ہیں کہ جب تک ضروری نہ پڑے گھر سے باہر نہ نکلے ماسک لگا کے رکھیں ہاتھ کو سینٹائز کرتے رہے ہیں بار بار ہاتھوں کو دھوتے رہے ہیں بھیڑ بھار والی جگہوں سے بچتے رہے ہیں سادھانیاں تو وہی ہیں جو ہم لوگ پچھلے سال سے بتاتے آ رہے ہیں وہی چیزیں آج بھی وہی لاغو ہو رہی ہیں اس کے پچھلے سال جب سے پورونا سٹارٹ ہوا ہے تب سے جو جو سادھانیاں پہلے بتائی گئی ہیں ابھی بھی وہی کرنا ہے ہونے کی ضرورت جاتا ہے حالانکہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ میکرون میں لکشن کم آ رہے ہیں لیکن یہ بیماری ایسی ہے جس کے بارے میں ابھی زیادہ کچھ بتایا نہیں جا سکتا ہے ہو سکتا ہے ابھی ریسپریٹری سیمٹم کے سسٹم کے مطلب سانس کے جو ہمارا شرسان تنتر ہے اس کے سمبندے جو بھی لکشن ہے وہ ابھی ہو سکتا ہلکے ہوں لاغ رن میں آگے چل کے اور کسی ان کو بھی یہ پریشان کر سکتا ہے اس لئے سابدھانی ابھی بھی اتنی رکھنی ہے جتنی ہم پہلے رکھتے آ رہے تھے ماسک ہمیں ابھی بھی لگانا ہے بھیڑ بھار سے ابھی بھی ہمیں بچنا ہے جتنی بار ہو سکے ہاتھ ہوتے رہے ہیں سابدھانیاں تو وہی رکھنی ہیں بلکل ڈاکٹر ششانک اور یہاں پر ہم نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ اومی کرون کے معاملے ہو یا پھر کرونا کے معاملے جس طرح سے اب بڑھ رہے ہیں پورے دیش میں تو بہت ساری سنکھیا میں ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں جنہیں کوئی لکشن نہیں ہے یعنی کہ بہت سارے لوگ مل رہے ہیں ایسے میں کتنے زیادہ پریشانی آگے آنے والے سمیں میں ہو سکتے کیونکہ دیکھیں اگر کسی کو سمٹمز ہی نہیں ہوں گے تو پتا ہی نہیں چلے گا کہ اسے اومی کرون یا پھر کرونا ہے اور اس دوران وہ کتنے لوگوں سے ملیں گے تو کہنا کہیں ٹریسنگ کرنے میں بھی پرابلم یہاں پر آ سکتی ہے جی 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 یہ اومی کرون کے ساتھ ایسا ہم لوگ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ کم سے کم لکشن والی بیماری ہے فیلحال ابھی تو جب انفیکشن ہوتا ہے تو نئے مریض بہت کم لکشن پرستط کر رہے ہیں تھوڑی بہت خانسی گلے میں درد اور جیسا کہ امریکہ میں آئیسولیشن پیریٹ بھی اومی کرون ویرینٹ کے لئے پانچی دن کا کرنے کی باتچیت چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ تین سے چار دن کے اندر وہ اس کی انفیکٹیوٹی بھی کم ہو جائے گی زائر سی بات ہے اگر کوئی زیادہ لکشن نہیں رہیں گے اور مریض بھومتا رہے گا زائر سی بات ہے وہ باقی لوگوں سے ملتا رہے گا اور اور بری طریقے سے لوگوں کو پھیلاتا رہے گا لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ ساوڈھانیا تو ہمیں اس حالت میں لی اتنی ہی رکھنی ہے چاہے ہمیں کووڈ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو چاہے میں ٹیکہ لگ چکا ہو تب بھی ہمیں ساوڈھانیا تو وہی رکھنی ہے ایسی کنڈیشن میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے مریضوں کی سنکیہ بڑھتی جا رہی ہے یہ ساوڈھانیا ہمیں تھوڑے زیادہ اور بیاپک طریقے سے رکھنی پڑے ہیں جی بلکل ڈاکٹر شوشنک اور دیکھیں کل سے پندرہ سے اٹھارہ سال کے بیچ کے بچوں کے لیے ویکسینیشن کی بھی شروعات ہو گئی اور جو ڈیٹا ملا ہے اس حساب سے چالیس لاکھ بچوں کو ویکسین کی ڈوس لگائی جا چکی ہے تو ایسے میں یہ کتنی راحت والی بات ہے کیونکہ دیکھیں بار بار پہلے بھی بہت کہا گیا تھا کہ تیسری لہر آئے گی تو بچے اس میں سب سے زیادہ سنکرمت ہو سکتے ہیں تو کیا آپ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے بہت جلد ہی بہت سارے بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے تو اب بچوں پر خطرہ کم ہو جائے گا دیکھیں ایسا ہے ظاہر سی بات ہے ٹھیکہ لگنے کے بعد یہ تو ہے کہ یہ چیز تو ہو جاتی ہے کہ آپ اس کے گمبیر لکشوں سے بچے رہیں گے لیکن ٹھیکہ لگنے سے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں گمبیر لکشوں میں نہیں آئیں گے یا کم آئیں گے یا بہت کم بچے ایسے ہوں ہیں جن میں کوئی گمبیر لکشان آئیں یہ ضرور ہے کہ اب یہ جس ایج گروپ کے بچوں کو ٹیکہ لگویا جا رہا اس بار یہ سب ہائی سکول اور انٹر کا اقزام دیں گے اگلے ایک دو سال کے اندر اندر تو اس چیز کو دھیان میں رکھے سرکار نے پندرہ سے اٹھارہ سال کے بیش بچوں کو ٹیکہ لگوانے کے بارے میں سوچا ہے اس سے یہ تو ضرور ہے کہ ان بچوں میں بچاؤ تو کچھ حد تک بڑھ جائے گا یہ بات صحیح ہے جتنی جلدی ہو سکے بارہ سے پندرہ سال تک بچوں کو بھی لگوانا شروع کر دیا جائے تو زیادہ اچھا رہے گا جی یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب بچوں پر زیادہ خطرہ نہیں رہنے والا ہے چلیے ڈاکٹر شوشانک آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمیں سجننے کے لیے اور ہمیں سمیں دینے کے لیے تو ایسے میں اومی کرون نے رفتار تو پکڑ لی ہے لیکن جس طرح سے ویکسینیشن کیا جا رہا ہے بچوں کا ویکسینیشن اب بڑھ چڑھ کر ہو رہا ہے اور ایسے میں بہت زیادہ سنکھیا میں جل سے جل بچوں کو ویکسینیشن لگائی جا رہے تو کہیں نہ کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ویکسینیشن سے اب بچوں پر خطرہ زیادہ نہیں ہوگا وہیں اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ بھارتیا چکت سہانو سندھان پریشت نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے جہاں آئی سی ایم آر نے اومی کرون کا پتہ لگانے والی پہلی کٹ کو منظوری دے دی ہے اسے دیٹا میڈیکل نے تیار کیا معاف کیجے گا اسے ٹاتا میڈیکل نے تیار کیا ہے اور اس کا نام اومی شیور ہے ملی جانکاری کے مطابق ٹاتا میڈیکل ممبئی کے کٹ کو منظوری تیس دسمبر کو ہی مل گئی تھی جس کی جانکاری اب سامنے آئی ہے فیلال اب تک دیش میں اومی کرون کا پتہ لگانے کے لیے دوسری کٹ کا استعمال کیا جا رہا تھا اس ملٹی پلیکس کٹ کی امریکہ کی تھرمو فشٹر کی طرف سے مارکٹنگ کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں یہ کٹ اس جن ٹارگٹ فیلیر سٹرائٹیجی سے اومی کرون کا پتہ لگاتی ہے اور اب ٹاتا کی جس کیٹ کو منظوری دی گئی ہے اس کا نام ٹاتا ایم ڈی چیک آرٹی پی سی آر اومی شیور رکھا گیا ہے وہیں ایک طرف دیش میں کورونا تیزی سے پیر پسار رہا ہے تو دوسری طرف تمام راجیتک پارٹیاں بھی ویدہان سبح چناپ کو لے کر لگاتار ریلیاں کرتی دکھ رہی ہے تو چلیے وہیں ہمارے ساتھ آپ کو بتا دیں ڈاکٹر انیل بنسل فارمہ پریزیڈنٹ ہے ڈی ایم میں کے وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر جڑ چکے ہیں ڈاکٹر انیل آپ کا بہت بہت سواغت ہے نیوز ورل انڈیا پر ڈاکٹر انیل جس طرح سے کورونا اور اومکرون دونوں کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں دیش میں اور بہت سارے ڈاکٹر سب یہ کہہ چکے ہیں کہ تیسی لہر میں ہم پرویش کر چکے ہیں آپ کیا کہیں گے کہ کیا تیسی لہر دیش میں کورونا کیا چکی ہے دیکھیں جس آرسیر کیسے بڑھ رہے ہیں جی اس سے لگتا ہے کہ تھرڈ ویو کے طرح ہم تھرڈ پڑھ رہے ہیں اور جو فول بریک ہوا کچھ دن اور لگیں گے کیونکہ جو نیا کوروٹ ویرس ہے یہ بہت تیزی سے فیلتا ہے اسے ویرس کتنا ہے اور ایک دم سے تیزی سے فیلنے کے میں سے ابھی جو کتنے کیسیز آ رہے ہیں ہمیں فول فلائس تھرڈ ویو کو تیارہ نیتے ہیں جو کہ گمپیر زندی ہوگی جی بلکل ڈاکٹر انیل اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں تیسی لہر کی تو بات کر دی گئی ہے اور کہہ دیا گیا کہ تیسی لہر آ گئی ہے بھارت میں لیکن ہم نے دیکھا تھا کورونا کی سیکنڈ ویپ کے دوران کے بہت ساری سنکھیا میں مریضوں کو آکسیزن نہیں ملی تھی اسپطالوں میں بیوستہ نہیں تھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہمارے دیش کا ہیلتھ انفرسٹرکچر پوری طرح سے تیار ہے کہ تیسی لہر اگر اور زیادہ پیک پر پہنچے گی جب تو پوری طرح سے فیس اس کو کر لیا جائے گا یعنی کہ آرام سے جو بھی ستی بنے گی اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا بات بلکو ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے دیشی پاپولیشن بہت جہدہ ہے اور سرکاری نفرسٹرکٹی بہت کمجور ہے پرائیویٹ میں تو ہے لیکن پرائیویٹ ہر کوئی افورڈ نہیں کرتا پرائیویٹ کے لیے سرکاری اسمتالوں میں سویدھائیں اچھی ہونی چاہیے اور جب ایک دم سے لاکھوں کی تعداد میں اسی جانے کی جو ایکسپیکٹیشن ہے تو اس تین پر سرکاری اسمتالوں میں لیکن ساپس ہوتا ہے اور اس میں دچھے نہیں ہوتے اور ایسے میں کم پیشنگوں کو چھیک کر سکتے ہیں زیادہ پیشنگ ہوں تو اس کے اندر بڑی کمپیشن اور بڑی کمپیشنی ہو جائے گی ہمیں سب سے پہلے کوویٹ لپکو بھی دیگر بھی رکھنا ہے رات کی بات ہے کہ جو کوویٹ کا نیا ویریند آرہا ہے ابھی جو سو ساکتا ہے کہ بہت زیادہ سیرس نہیں ہے لیکن کچھ نہیں کہا سکتا ہے اس میں بھی مدیشن ہو سکتا ہے تو بہت زیادہ بات کمید ہے اور ایسی کنٹیشن اس کو انکہ بھابلہ کرنا چاہے گھبرا ہے نہیں خاص طرح جو بڑی لوگ ہیں جو بچی ہیں یا جو لوگ کمپیو ہو جائے جنگے تھے بیماری چنگے ہیں ہم نے بہت زیادہ کھاں سکتے ہیں کیونکہ بیوٹ کی ویسے ان کے آنس کھلاب نہیں ہوتی ان کے دن آرہ دی چلیے ٹھیک ہے ڈاکٹر انیل آپ کا بہت بہت دھنیواد اور شکریہ ہمارے سا جننے کے لیے اور ہمیں سمیں دینے کے لیے تو لگاتار یہاں پر اومکرون کو لے کر کیا ستیتی بنی ہوئی اور ڈاکٹرز کی کیا رہا ہے یہ جاننے کی یہاں پر ہم کوشش کر رہے تھے اسی لیے لگاتار تمام ڈاکٹرز کو بھی ہم جوڑ رہے ہیں کیونکہ اب بہت گمبھی رستیتی دیش میں کورونا اور اومکرون دونوں کو لے کر بن گئی ہے کیونکہ لگاتار کورونا اور اومکرون دونوں کے ماملے بہت زیادہ تیز رفتار کے ساتھ بڑھ رہے ہوں سب سے خاص بات یہ ہے کہ مہاراشت اور ڈلی میں سب سے زیادہ رفتار اومکرون اور کورونا کی بڑھ گئی ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اترپردیش میں اب چناپ ہونے والے ہیں تو وہاں پر چناوی ریلیو پر کہیں نہ کہیں کب روک لگے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ دیکھیں لگاتار آپ کو بتا دیں کہ پردھان منتی نریند مودی بھی کئی راجوں میں ریلیاں کرتے دکھائی دے رہے ہیں وہاں اترپردیش کے مکہ منتی یوگی آدیتنات بھی اور ساتھ ہی دلی کے مکہ منتی اربین کے جیوال راہل گاندی پریانکہ گاندی سمیں کئی بڑے بڑے نیتائج سمیں پردیشوں میں جا جا کر ریلیاں کر رہے ہیں اور بھی جٹانے کی کوشش ہو رہی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ریلیاں ضروری ہیں یا لوگوں کی جان ضروری ہے وہیں ایسے میں کہ جیوال کی طرف سے اب کورونا پوزیٹیو ہونے کی جانکاری دی گئی ہے ساتھی آپ کو بتاتے ہیں کہ دلی کے مکہ منتری اربین کے جیوال پچھلے پانچ دنوں میں کہاں کہاں گئے تھے